بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ میں نے جو ہیں آلو کے کٹلس بنائے ہیں بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوئے ہیں اس میں جو میں نے مین انگریڈنز یوز کی ہے وہ میں نے کی ہیں چنہ چنہ اور آلو کے مکس جب میں نے یہ کٹلس بنائے تو یقین کریں کالیج والا زمانہ یاد آگئے آپ ریسپی کا پورا دیکھئے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسپی بہت پسند آئے گی یہ میں نے میڈیم سائز کے تین جو ہیں پٹیٹو بوائل کر لیا تھے آپ نے ادھر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے زیادہ حلوہ ٹائپ آپ نے بوائلنگ نہیں کرنی بس ہلکے ہلکے سے سخت ہونے چاہیے پھر آپ نے ان کو اتار لینا ہے اس طرح سے آپ نے گریٹ کر لینا ہے گریٹ کرنا بہت ضرور ہے کیونکہ اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ لیے ہیں میں نے بوائل چنے بوائل چنے یہ دیکھیں تقریباً جو ہے میں چار سے پانچ ٹی سپون کے قریب اس میں شامل کروں گی کونٹیٹی آپ چیک کر لیجئے اگر آپ کے پاس کنڈی ڈنڈا ہے تو کنڈی ڈنڈے میں آپ جو ہے اس کو میش کر لیں یا کسی میشر کی مدد سے میں آپ لوگوں سے سمپل طریقہ بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی چوپر ہے چوپر میں اس طرح سے آپ اس کو میش کر لیں اس کو شامل کر دیں گے جو ہم نے پٹیٹو میش کی ہیں اس میں اس کے بعد آئیے ہم یہ میں آپ کو بتاتے ہو کہ اس میں کون کون سے میں نے مین انگریڈینز یوز کی ہیں جو جس نے ان کے ٹیسٹ کو بڑھا دیا یہ تقریباً دو ٹی سپون کے قریب بہت باریک چوپ کی ہوا پیاز اور دو ٹی سپون کے قریب بلکل باریک چوپ کی ہوئی شملہ مرچ اور ہرہ دھنیا اس میں ڈالوں گی اور تقریباً دو عدد جو ہیں باریک کٹی ہوئی گرین مرچ اس کے بعد اس میں پورڈر مثالوں کا استعمال کروں گی ون ٹی سپون بھر کے ڈالوں گی اس میں جو ہے کورن فلور کا اس کے علاوے اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا نمک اور ہاف ٹی سپون کے قریب جائے گی لال مرچ پورڈر اور اس میں تھوڑی سی ہلتی بھی ڈالوں گی جو اس کے کلر کو خوبصورت بنائے گی اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالوں گی سوکھا دھنیا پورڈر اچھے سے اس کو میں کرلوں گی مکس مکسنگ آپ نے اس کی اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ مسالے جو ہے اچھے سے جو ہے اس میں جذب ہو جائیں اور اچھے سے جو ہے مکس ہو جائیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگ رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے اتنے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ کا ایک بیل ایکن دبانے سے میری تو لائف بدل جائے گی اور آپ کے پاس میری ریسپی جو ہے وقتن فوقتن جو ہے بہتی سب سے پہلے جلدی آپ کے پاس پہنچ جائے گی اس طرح سے ہاتھ پہ آئل لگائیں گے اور جتنا بھی آپ سائز رکھنا چاہے اس کے مطابق آپ نے ایک جو ہے ٹکی تیار کر لینی ہے شامی کباب کی شیپ میں نے ان کو دی ہے آپ کی مرضی آپ جو بھی شیپ دینا چاہیں جس شیپ میں بھی آپ یہ کٹلس بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو شامی کباب والی شیپ دینا زیادہ پسند سمجھی اس طرح سے نہ ہی زیادہ موٹی نہ ہی زیادہ پتلی درمیانے سائز کی میں نے اس طرح سے ساری ٹکیاں جو ہے اتیار کر لی تھی ان کا کلر دیکھیں اتنا خوبصورت آیا ہے ہلکی سی حلدی ڈالنے کے وجہ سے ٹیسٹ میں بھی یہ اتنی مزے دار تھیں کہ یقین کریں کہ میں نے جب یہ اپنی فرینڈ کے پاس وہ میری نیبر بھی ہے فرینڈ بھی ہے میں نے ان کے پاس شیئر کی تو وہ یقین کریں بہت تعریف کر رہی تھی کہہ رہی تھی بہت مزے کی بنی اور ایسے بھی مجھ سے سپیشل پوچھ رہی تھی دو ٹی سپون کے قریب میں نے ادھر لیے ہے کون فلور اس کو ہم میں پتلہ سا کر لوں گی ایک اور پھر لوں گی بریڈ کرمز ایک پلیٹ کے اندر اور پھر ہم ایک ٹکی اٹھائیں گے اور اس کو ہم شامل کریں گے اس جو ہم نے لیکوٹ تیار کی ہے اس کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ آلو کھولیں گے نہیں آرام سے چپکے چپکے رہیں گے اور پھر اس کو آرام سے جو ہے ہلکے ہاتھ سے بریڈ کرمز لگا دوں گی اور شیپ بھی خراب نہ ہو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس طرح سے اچھے سے آپ نے ون بے ون کر کے ساری جو ٹکی ہیں آپ نے بریڈ کرمز لگا دیں گے میں نے ویڈیو کو سپیڈ دی ہوئی ہے ویڈیو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے پوری شیئر کروں اتنی محنن سے بناتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ باقی کے پارس بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں اس لئے میں ساری ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی جو ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا اور جو ہے میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا آپ لوگوں کی ویسے بھی میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ ہے بہت سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اور میری ویڈیو کو پورا واج کرتے ہیں آپ لوگوں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جتنا شکریہ دا کروں کام میں اس طرح سے ون پہ ون کر کے ساری ٹکیوں کو جو ہے میں نے برڈ کرمز لگا لیا تھے اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس کو فرائی کیس طرح سے کرنا ہے کوکنگ آئل لوں گی کوکنگ آئل آپ نے زیادہ نہیں یوز کرنا کیونکہ ان کو ہم نے کرنا ہے شیلو فرائی دیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کریں گے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ جیسے ہی آئل گرم ہو تو آپ نے فلیم جو ہے لو کر دینی ہے لو فلیم کے اوپر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے الٹتے پلٹتے میں نے ان کو پکایا ہے جیسے ان کے اوپر خوبصورت سا کلر آگیا ہے برڈ کرمز کے اوپر تو میں نے ان کو اتار لیا تھا اتنی کرنچی اتنی مزیدار اتنی لذیذ بن کے تیار ہوئی تھی تو یقین کر اتنا ٹیسٹ آ رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آلو کے کٹلے سے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ اس میں چکن بھی ڈالا ہوا ہے ویجیٹیبلز بھی تمام اس میں ایڈ ہوئی ہوئی ہے اور خوشبودار اتنے مزیدار اور ٹیسٹی اور یہ سمجھیں کہ نیچرل سا ٹیسٹ اس کا ایک ڈیویلپ ہوا ہوا تھا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کی سائیڈ چینج کر کے دکھاؤں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل لال لال سا خوبصورت سا گولڈن براؤن سا جیسے ہی کلر آئے تو آپ نے اس کی سائیڈیں چینج کر دینی ہے پھر دوسری سائیڈ پکانے کے بعد پھر اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے آپ اس کی فینل لوگ بلکل بھی اسمت کیجئے گا کیونکہ فینل لوگ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ دیکھیں مزیدار بہت لذیذ کرنچی سے یہ ہمارے سنیکس بن کے تیار ہو گئے آپ اس کو چائے کے ساتھ اور جو کبھی آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریپریشن کر لیں اور یہ ضرور بنا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ واقعی میں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ واقعی میں اتنی ٹیسٹی اور اتنی لذیذ تھی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ اللہ حافظ